دوستوں بزنیس کرنے کا بہت ہی اچھا آئیڈیا آپ کو اس ویڈیو ملے گا کافی ایسے لوگ ہیں جو الگ الگ بزنیس کرتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو بزنیس سے کروڑوں روپے کماتے ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو بزنیس سے لاکھوں روپے بھی کماتے ہیں اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بزنیس سے زیادہ پیسے نہیں کما سکتے اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو بزنیس میں گاٹا بھی کھا جاتے ہیں تو دوستوں بسنس آپ چاہے کوئی بھی کرو لیکن بسنس کرنے میں آپ کو اس کی جانکاری یا آئیڈیا ہونا بہت ہی ضرور ہے آج کے سمعے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو الگ الگ بسنس کر رہے ہیں کچھ آل سال بسنس کر رہے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو نوکل میں اپنے سیلنگ کر کے بسنس کر رہے ہیں جو ریٹیل میں اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے خود کی سوپ لگا کر بھی بزنیس کر رہے ہیں کچھ ٹرکوں کا بزنیس کرتے ہیں کچھ خود اپنا ٹرک خرید کر اس کا بھی بزنیس کرتے ہیں تو دوستوں بہت سارے ایسے جو طریقے ہیں کچھ اپنے خود کا لگا کر بزنیس کرتے ہیں الگ الگ پروڈکٹ تیار کرتے ہیں تو دوستوں جیسے پاورڈر ہو گیا یا سابون ہو گیا تیل ہو گیا وہ اپنا خود کا پورڈرک تیار کرتے ہیں پھر مارکیٹ میں سیل کرتے ہیں وہ بھی ایک بزنس ہے تو دوستوں اس میں کافی ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جو اچھے پیسے بھی کما لیتے ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں سو میں سے بیس پرسنٹ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پیسے نہیں کما پاتے ہیں اور اسی پرسنٹ جو بزنس کا آئیڈیا کے حساب سے بزنس کرتے ہیں تو پیسے کما لیتے ہیں اور اگر آئیڈیا ان کو نہیں ہوتا ہے تو وہ پیسے نہیں کما پاتے تو دوستو وہ لوگ بزنیس میں پھیل کیوں ہو جاتے وہی میں آپ کو بتانے والا اس ویڈیو میں کیونکہ اس کو بزنیس آپ چاہے کوئی بھی کرو اس کے بارے میں آپ کو اس بزنیس کے بارے میں آئیڈیا یا جانکاری ہونا بہت ہی ضرور یہ ہے کہ یہ بزنیس کتنے روپے میں شروع ہوگا اس کے بعد میں یہ مارکیٹ میں کتنے روپے میں آپن بیچیں گے جو بھی آپ پرڈکٹس تیار کریں گے وہ کتنے روپے میں تیار ہوگا پھر آپ کو یہ رو میٹریل کہاں سے خریدنا ہے اس کے بارے میں یہ رو میٹریل کیا بھاو اپنے کو خریدنا ہے تو یہ ساری چیزیں بزنیس کے اندر ہوتی ہیں اگر آپ یہ سبھی چیزیں سیکھ لیتے ہیں آپ کو اس کے بارے میں پورا نولیج ہو جاتا ہے تو آپ یہ بزنیس کرو گے تو آپ اس میں بہت اچھے پیسے کما سکتے ہیں تو دوستو کس ایسے لوگ ہیں جو آل سال بزنیس سے لاکھوں کروڑوں روپے کما لیتے ہیں اور کس ایسے آل سال بھی ہوتے ہیں جو کم پیسے کماتے ہیں اور کس ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بزنس میں گاٹا بھی کھا جاتے ہیں تو دوستوں آپ ایسا بزنس کریں جس میں آپ بہت اچھے پیسے کماتے ہیں اور آپ اس بزنس کے بارے میں پوری جانکاری لے کریں اور ساتھ ہی آپ ایسا بزنس شروع کریں جو کم روپے میں شروع کیا جاتا ہے اور دیرے دیرے آپ اس بزنس کو بڑھا سکتے ہیں تو دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بہت اچھا ساندار بزنیس آئیڈیا بتانا ہوں تو دوستو آج اس ویڈیو میں آپ کو جو بزنیس بتاؤں گا یہ آپ بہت کم روپے بزنیس شروع کر سکتے ہیں یا تک کہ آپ بھی سجار روپے اگر آپ کی جیب میں ہیں تو آپ یہ بزنیس شروع کر سکتے ہیں یا تک کہ آپ اگر مدیم ورک ہیں آپ گریب لوگ ہیں تو بھی آپ یہ بزنیس شروع کر سکتے ہیں بہت اچھا بزنیس ہے آپ ایک مہینے میں دو لاکھ روپے اس بزنس سے کما سکتے ہیں تو آئیے بزنس سیکھ لیتے ہیں اب میں آپ کو جو بزنس بتانے والا یہ ہے پرانے ٹائر کا بزنس پرانے ٹائر کا بزنس بہت ہی کم لوگ کرتے ہیں اور آپ اس بزنس کے مادیم سے آپ بہت اچھے پیسے کما سکتے ہیں تو دوستو یہاں تک کی بات کریں اس بزنس سے آپ ایک لاکھ سے دو لاکھ روپے مہینے میں کما سکتے ہیں پانچ لاکھ روپے بھی کما سکتے ہیں تو آپ کو یہ بسنس کیسے کرنا ہے گاؤں سے کرنا ہے یا سیر سے کرنا ہے پھر مال آپ کو کہاں پر بیچنا ہے یہ پوری جانکاری آپ کو بتائی جائے گی شروعات میں آپ کو کیا کرنا ہوگا ٹائر کا بسنس شروع کرنے سے پہلے آپ کو گاؤں سے اس ٹائروں کو پرانے ٹائروں کو خریدنا ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کے پاس اگر ٹرک ہے تو اچھی بات ہے نہیں تو آپ ٹیمپو بھی قرائے پر لے سکتے ہیں کیونکہ یہ لوٹنگ کرنے کے لئے آپ کو ٹیمپو کیا ہو سکتا ہوگی چھوٹے گاؤں میں ہوتا کیا ہے کہ سیر کے اندر جتنے بھی ٹائر کی دکانیں ہوتی ہیں وہ مہینے کے اندر یا دو مہینوں کے اندر ٹائروں کو اپنے جو سیر میں کبھاڑی ہوتی ہیں وہاں پر بیچ دیتے ہیں اور گاؤں میں آپ کو یہ سب سے زیادہ مال ملے گا کیونکہ گاؤں میں کبھاڑی ہوتی نہیں ہے اس لئے وہاں پر آپ کو زیادہ مال ملے گا گاؤں سے آپ یہ مال خرید کر سیر میں بھی بیچ سکتے ہیں اگر سیر میں نہیں بیچو گے تو آپ بڑا ٹرک لوڈ کر کے جہاں پر آپ کو اچھی ریٹ ملے وہاں پر آپ کو بیچ دینی لیکن میں آپ کو جہاں کبھاڑی بتاؤں گا وہاں پر آپ بیچو گے تو آپ کو لے بہت ہی فائدہ ہوگا اب آپ کو پاس کیا ہے آپ کو یہاں پر بات کریں تو یہاں سے آپ ایک لاکھ روپے کا اگر آپ ٹائر کھڑی ہوگے تو آپ تین لاکھ روپے تک کما سکتے ایک لاکھ میں آپ تین لاکھ روپے کما سکتے ایسے اگر آپ خرید کر بیچو گے تو آپ نہیں کما سکتے آپ کو کیسے بیچنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا پھر آپ کو ٹائروں کے ساتھ کیا کرنا ہوگا آپ کو کیا کرنا ہوگا ٹائر خرید کر چھوٹے گاؤں سے آپ کو خریدنا ہے خرید کر کے آپ کو کٹنگ کر لینا ٹائر جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑے ٹائر ہیں پھر آپ کو اس طرح سے کٹنگ کرنا ہے یہ جو رنگ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ کو الگ بیچنی ہے اور یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں اندر بار کی ڈیجائن آپ یہ اس کو آپ کو الگ بیچنا ہے اور یہ بائک کا آپ کو الگ بیچنا ہے اس طرح سے آپ الگ الگ آپ کو کٹنگ کر لینا ہے آپ کے پاس اگر بڑا گودام کی اس میں آؤ سکتا ہوتی نہیں ہے آپ کے پاس بڑا ہے تو اچھی بات ہے اپنے کھیت کے اندر بھی آپ اس کو اسٹو کر سکتے ہیں وہاں پر آپ یہ کیا دو مزدور لگا کے اس کو کٹنگ کر سکتے ہیں پھر آپ آ ایک مہینے کے اندر یہ ایک ٹرک اگر مال خرید لیتے ہیں مارک سوٹے گاؤں سے تو ہر گاؤں کے اندر چار سے پانچ دکان ہوتی ہے تو آپ ایک مہینے کے اندر آگے پنرہ سے دس گاؤں اگر آپ برمن کرو گے تو آرام سے آپ ایک ٹرک مال خرید سکتے ہیں پھر آپ کٹنگ کر کے بڑی کبڑی ہے وہاں پر آپ اس کو بیج سکتے ہیں اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ یہ کٹنگ مال نہیں کرو گے تو آپ اس میں اچھے پیسے نہیں کما سکتے ہیں تو آپ کو بیچنا کہا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ یہ ڈاریک بیچو گے کٹنگ نہیں کرو گے تو آپ ایک لاکھ روپے کا مال یا کہ آپ نے مال خرید لیا تو ایک لاکھ روپے میں آپ کو دو لاکھ روپے ہی ملیں گے اگر آپ یہ کٹنگ کر کے بیچو گے تو آپ کو تین سے ساٹھے تین لاکھ روپے تک بھی مل سکتا ہے تو اگر آپ ایک ٹرک لوڈ کر لیتے ہیں تو ایک ٹرک آپ کو ایک لاکھ روپے میں آپ لوڈ کر سکتے ہیں اور تین لاکھ روپے ایک ٹرک کے مادیم سے کما سکتے ہیں تو اگر آپ ایک سال کے اندر بارہ ٹرک لوڈ کرتے تھے ہیں تو آپ پیتیس لاکھ روپے آرام سے کما سکتے ہیں لیکن اس سے بھی آپ زیادہ بھی کما سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر ڈیفرینس کرتا ہے لیکن آپ کو بیچنا کہاں پر ہے بیچنا آپ کو یہاں تک کہ آپ یو پی کے ہیں تو یو پی میں بھی آپ بیش سکتے ہیں یو پی میں آپ کو اچھی قیمت نہیں ملے گی آپ کو عمدہ واج کے اندر سیل کرنا ہے بھارت کی نمبر ون جو قباڑی ہے وہ عمدہ واج کے اندر ہے چاہے آپ کسی بھی کون ہیں جاؤ عمدہ واج میں آپ کو سب سے زیادہ ان پرانے ٹائروں کی قیمت ملے گی چاہے کوئی بھی آپ کے پاس قباڑی مال ہے تو آپ کو عمدہ واج میں ہی بیچنا ہے عمدہ واج کی بات کریں تو عمدہ واج کے اندر دو قباڑی ہے آپ کو کون سی قباڑی میں بیچنا ہے میں نمبر بھی دوں گا آپ ان سے بات بھی کر سکتے ہیں اب جو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ نمبر ون اور نمبر ٹو دو قباڑی ہے آپ اگر ایک لاکھ روپے کا مال آپ کے پاس ہے آپ اگر ایک نمبر قباڑی بیچو گے تو آپ کو ملے گے ساڑھے تین لاکھ روپے اگر یہی مال ایک لاکھ روپے کا اگر آپ دو نمبر قباڑی بیچو گے تو آپ کو دو لاکھ روپے ملیں گے تو آپ کو ایک نمبر قباڑی ہے آپ میں ہی بیچ رہا ہے کیونکہ اس میں آپ کو زیادہ قیمت ملے گی اور دو نمبر قباڑی میں آپ کو کم قیمت ملے گی تو آپ اگر ان جو بھی ٹائروں کا بزنس کرنا چاہتے ہیں اور آپ اچھے پیسے کمانا چاہتے ہیں گاؤں سے آپ خرید کر پھر آپ پچاس تیس جار روپے سے اس بزنس کو شروع کر سکتے ہیں اور آپ آرام سے اچھے پیسے کمانا سکتے ہیں تو دوستوں بہت اچھا اور ساندار بزنس ہے آج یہ بزنس شروع کریے اگر آپ قباڑی کا نمبر لینا چاہتے ہیں جو ایک نمبر قباڑی احمد آواز کیے تو جو ہمارا ویڈیو دیکھ رہا ہے ویڈیو کے ڈسکرس میں آپ کو ایک لنک دکھائے دے گا وہاں سے آپ کو اس قباڑی کا کانٹیک نمبر مل جائے گا